وہی ہوا جی جس کا ڈر تھا اور ڈر کیا تھا کہ جس طرح پاکستان جو ہے وہ طالبان کا بڑا بھائی بننے کی کوشش کر رہا تھا اور جس طرح کچھ لوگوں نے اودم مچائی ہوئی تھی اس کے رتیجے میں طالبان کی طرف سے کوئی ریاکشن نہ آ جائے تو وہ آ گیا جی دوہا دفتر نے جو ہے وہ ٹھوک جا کے تو مانچ کے جواب دیا ہے ہمیں انہوں نے دوہا دفتر میں شاٹ اپ کال دے رہی ہے شاہ محمود قرائش صاحب کو کہ آپ اپنے میچے میں رہیں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے آپ کے ہاں تو آپ نے جو جس طرح کی انکلوسیو گورنمنٹ انسٹال کی ہوئی ہے اس کے نتیجے کے اندر آپ کس موں سے یہ بات کر سکتے ہیں اور ہمیں آپ کیسے کس طرح کہہ سکتے ہیں تو یہ بارال وہ ایسی بات تھی کہ جو ہمیں نہیں سننی چاہیے تھی اور جو ہمیں سننی پڑ گئی ہے اور اس احمقانہ طریقے سے جس طرح کہ ہم ایک ڈیلیکیٹ فورن آفس کے معاملے دیکھیں تو فورن محاذ پہ اس وقت لمحہ موجود میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ پاکستان کی جو حالت ہے وہ پتلی ہے افغانستان سے افغانستان سے تو پھر بھی کوئی رابطہ کر رہا ہے ساں ہم تو فون کال نہیں کرتے ہیں آہ وہ فون کال نہیں آ رہی ہو تر سے بہت زیادہ ڈیپلومیٹک قسم کی بزتی ہو رہی ہے پہلا پتھر آگئے آہ ان دی مینوائل جو ہے انڈیا نے باٹر کیا تالبان کے ساتھ میں فورن پالیسی بتا میں یہ نہیں کہ کوئی ان کی کوئی تاریخ کو اوپا نیچے کر کے بتا رہا ہوں یہ افیکٹس ہیں اس کے بعد کر رہی اس کے بعد اشرف غنی افغانستان کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں آیا جب انڈیا کا فوٹپننٹ غیب ہو جائے سوائے اس کے یہ وہ گری زون کے اندر کو انہوں نے لوگ چھوڑے گا پہلی دفعہ ظاہر شاہ سے لے کے سردار جو بندہ وہاں آیا ہے وہ ان کا بند ہے بھارت بھارت کا بند ہے اور جب مجاہدین بھی لڑھ رہے تھے میں رہا ہوں تب بھی انہوں نے بج میں سے ایک نکال لیا تھا اپنا وہ حصہ شمالی تیاد والا وہ بھی آئیں گے انڈیا کی کیسے بنتی ہے اس وقت انوالمنٹ ایسے بنتی ہے کہ وہاں مدد کریں آپ اپنی سوفٹ بار کو سوفٹ بار انڈیا کے سوفٹ بار بڑی زبردہ ہوتی تھی تھی دبانے میں ان کی تو سوفٹ بار تھی انڈیا کی جس میں ان کے میوزیک ان کے شاعر ان کا ان کی ثقافت ان کا کلچر اور آج ہوئی ان کی جو ان کے بھارت کے آپ کھانے دیکھیں بھارت کا آپ ان کے ان کے لوگ آپ میں کہہ رہو نا اتنے کہ کہ ہم جناب قومی سلام دیکھیں ہم نیشنل سیکیورٹی کانسل جو ہے اکوان امتدہ کی سلامتی کانسل کے آخری دن آپ کا نام دہشر گردوں میں سے نکال کے اور آپ کو ایک وہاں پہ عامل قوت کے طور کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں انہوں نے بڑے اچھی طرح مذاکرات کی ہے ان کے ساتھ اور اب پاکستان کا وہ جو میڈیا پوچھ رہا تھا یہ جی ڈیوڑ لائن کا کیا بنے گا یہ فرانا کیا بنے گا اور پاکستان کا ٹی ٹی پی کیا بنے گا اب اس کو یہ مسئیت پڑ گئی ہے کہ وہ جناب وہ تو ہنڈیا کی طرف سے لگے ہیں بھائی جان کوئی کسی کی طرف دی جاتا ہر ملک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں وہ کلین سلیٹ لے کے آئے ہیں بیس سال کے بعد انہوں نے سلیٹ پہ کچھ لکھنا ہے آپ پاکستان اپنی پرکیریس ویک ڈپریس ڈپلومیٹک پوزیشن کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں کہا ہے طالبان کے جو اڈوائزرز ہیں بہت اچھے ہیں اور اڈوائزرز یہ تھا کہ اگر آپ نے اس مشکل کے وقت کے اندر پاکستان یا ایران دونوں میں سے کسی سے ہیلپ لینے کی کوشش کی تو یہ آپ کو خون بھی تھکوائیں گے اور دیں گے بھی کچھ نہیں اور زلیل بھی کریں گے اور دونوں ڈپلومیٹکلی اپنی جگہ کے اوپن رہا ہے وہ آئیسولیٹ ہوئے ہوئے ہیں گلوبلی ایڈان کے اوپر اکنومک سینکشن ہے پاکستان کے اوپر لگنے والی ہیں تو آپ نے ان کے قریب نہیں پھٹکنا تو یہ بات ان کو سمجھ آگئی ہے